بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں کہ آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہے ہیں وہ تل اور گر کی ٹکیاں ہیں ان کو بعض علاقوں میں تل کی گجک اور تل کا مرونڈا تلی والا مرونڈا بھی بولا چاہتا ہے امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کیجئے گا یہ ہم نے ایک برطن لیا ہے نانسٹک اس میں ہم شامل کریں گے دو سو گرام کے قریب تلی ہے اور اس کو بلکل لو فلیم پہ اچھی طرح سے اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم کر لیں گے اس کو بون لیں گے بلکل لو فلیم پہ یہ کام کریں گے اور یہ تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو تلی کو ہم اچھی طرح سے بون لیں گے فلیم آپ نے بلکل لو رکھنا ہے کیونکہ ہائی فلیم پہ یہ جل جائے گی اور اس میں کروات آئے جائے گی اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو تیز فلیم پہ کیا آئے فلیم پہ لو فلیم پہ بلکل اس کو پکتے ہوئے یہ تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ اس کو تلی کو ایک الگ برطن میں رکھ لیں گے اور یہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب گھر ہے اس کو ہم نے بلکل باری کاٹ لیا تھا اس طرح باری کر لیا تھا میں نے یہ چھوڑی کی مطل سے اس کو باری کیا تھا آپ اس کو لنگری وغیرہ میں یا جیسے بھی مناسب سمجھیں اس کو بلکل لو فلیم پہ ہم نے گھر کو میلٹ کرنا ہے یہ گھر میلٹ ہونا شروع ہو چکا ہے گھر جو ہے اچھی طرح میلٹ ہو چکا ہے اب اس میں ایک چمچ کے قریب دیسی گی شامل کریں گے اور اس کو گی کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بلکل آپ لیکوٹ شیب میں آگیا ہے جو گھر ہے اب اس میں وہ جو ہم نے بونے ہوئے تل تھے وہ شامل کریں گے تقریباً ایک منٹ کے بعد اس کا فلیم ہم نے بند کر دیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ اب ہم نے ایک بٹر پیپر لیا ہے اس کے اوپر یہ جو تلی اور گھر ہے اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر ڈال کے اس کی ایک سائٹ اوپر اس طرح بٹر پیپر کی کریں گے اور اس کو آج سے تھوڑا سا پریس کریں گے پہلے پھر بیلن کی مدد سے اس کو اس طرح سے کریں گے یہ بیلن پہ ہم نے دیسی گی لگایا ہوگا تھا تھوڑا سا اور اس کو مزید ہم نے اور پھلا لیا ہے اب اس کو جس شیب میں آپ چاہیں کاٹ لیں اور جی گرم ہی کاٹی جائیں گی تھوڑی سی تھنڈی ہوگی تو یہ پھر اس کے بعد یہ بہت سخت ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی تھنڈی ہوگی تھی اب کاٹنا مشکل ہو رہی ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا تھوڑ دیر کے لیے تقریباً 20 منٹ تک اس کے بعد یہ دیکھیں تیار ہو چکی ہے امید ہے یہ آج کی ویڈیو پسند آگی ویڈیو پسند آگی اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نہ ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ آپ پہ